موسیقی موسیقی تب کیجئے اور ہم یہ چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف موسیقی چلو مونڈیو سلام کرو تھوڑے سینئر آئے نے اوہ ہیرو تو نہیں سلام کیتی ہو تیرے لی کوئی سپیشل مو ارتکڑ آئی ہے تو دی شٹی آڑا سا بابائی پیارنا جنہ مرجی چکا لو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد یونس شفیق پنجاب کے پی ایس ٹی وی سے آج ہم جو جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے یونیورسٹی میں جب ہم نیو اڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پہ فولنگ اور ریکنگ ہوتی ہے اس حالے سے آج ہم بات کریں گے کہ یہ فولنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے فولنگ کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور نقصان کیا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ سینئرز ہیں اور کچھ جونئرز ہیں سینئرز ہیں میں فولنگ جو وہ کرتے ہیں اس کے فائدے بتائیں گے اور جو جونئرز ہیں وہ میں اس کو کچھ نقصان بتائیں گے کیا نقصان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سینئر سے پوچھتے ہیں کہ وہ فولنگ کرتے کیوں ہیں آئی جی ہمارے ساتھ اسلام علیکم اللہ علیکم سلام سر آپ فولنگ کے حالے سے کچھ بتائیں گے جی جی فولنگ سے جونئر اور سینئر کے درمیان ایک بہت اچھا لنک بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بہت پیار کا رشتہ ہے بھائیوں والا رشتہ بنتا ہے محبت کا رشتہ بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بہت سے فائدہ ہیں ٹھیک ہے کہ آدمی کے مللک کے جونئر کے ساتھ جیسی فولنگ ہوتی ہے تو دوست سچے دوست وہیں سے بنتا ہے فولنگ سے ہی ٹھیک ہے باقی آپ کو رانہ صاحب بتائیں گے آپ کو یہ رانہ صاحب کو آپ کو فائدہ بتائیں گے اس کا فولنگ کریں گے دیکھیں میرے نزیق جو فولنگ ہے نا وہ بڑی ایسنشل چیز ہے کیونکہ پہلے جو ہے یہاں پہ فولنگ ہوتی تھی ہمارا اور سینئرز کا ایک سٹیٹس ہوتا مطلب ہم سینئرز کو عزت کی نکاح سے دیکھتے تھے ان سے ملتے تھے اور رسپیکٹ سے سلام یہ وہ اب جو نئے جونئر آ رہے ہیں نا ان کے اندر یہ ہے کہ وہ ہم سے کیا کریں اسلام کریں یا ہم سے کوئی بات پچھیں اب انہیں سٹڈی میں پرابلم ہے ٹھیک ہے انہیں بکس کا مسئلہ ہے انہیں سکالرشپس کا نہیں پتا ہوتا انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے ٹیچر کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہم نے ٹیچر کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس ویسے وہ کیا کھا جاتے ہیں بچے مار کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس میں فولنگ کی وجہ سے نا مطلب جیسے ہمارا انجیننگ کا ڈپارٹ ہے ان کی ایک یونٹی تھی پتہ لگتا تھا دور سے جا رہے ہوتے تھے کہ بھائی انجیننگ والے جا رہے ہیں ان سے ذراع لیکن اب کیا کوئی پتہ نہیں مکس ہوئے پڑے ہیں نا یہ پتہ لگتا ہے یہ کمیسٹری کا ہے نا یہ پتہ لگتا ہے کوئی مسئلہ ہو جائے اب ہمارے جنر کو فرض کریں کوئی ان کا مسئلہ ہو گیا پرابلم ہو گیا انہیں مار بھی پڑے ہم قریب سے گزر جائیں گے ہم نہیں کریں کیوں ہم جانتے ہی نہیں ہیں انہیں مین وجہ یہ ہے کہ فولنگ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے نقصانات کن کو ہو رہے ہیں جنر کو ہی ہو رہے ہیں بس ٹھیک ہے آپ کیا سب آئیتے ہیں جو ہم فولنگ کرتے تھے سٹوڈنٹس میں انجیننگ سٹوڈنٹس کی جن ایٹی آپس میں جن ایٹی ہوتے تھے تو وہ صرف اس لئے جن ایٹی ہوتے تھے کہ انہوں نے لڑنا ہے کسی کے ساتھ لڑنا نہیں دیکھیں کہ اب فرض کریں بعض جنگیں ایسی آ جاتی ہیں کہ سٹوڈنٹس کو اپنے مطالبات منوانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے سٹرائی کر لیں یا کیسے بھی باز ہو جاتے ہیں کسی سٹوڈنٹ جیسے آپ ریسینٹلی مسئلہ ہوئے کس کا ہمارے جنرے نے صدام گیا ان کا مسئلہ ان کا کیا ہے ان کو اب پانچ کے پانچ میں کیا لگا دیا سپلی اگر ان کی اتنی ہوتی ہمارے ساتھ یا ٹریکشن ہوتی ہم ہم ان کے لئے سٹرائی کر ستے ٹیچر سے ملتے جو کرنا پڑتا ہم سے جہاں تک ہوتا ہم ان کے ساتھ کوپریٹیو ہوتے ہیں اب وہ اپنا ایشو ہے اکیلا لے کے پھر ہے پھرتا رہے تو آپ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر ان کو سپلیں لگا دیئے تو کوئی ریزن بھی تو ہو سکتا ہے ان آخر ان کو فیل کر دیئے ہو سکتا ہے کوئی 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 ڈسیپلن ڈسیپلن پرابلم ہو کوئی ان کا بجے سے آئی ہے نا کہ وہ ان کو مس گائیڈ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس چیز کے بارے میں کہ ٹیچروں کے ساتھ کیسے بیہو کرنا ہے ٹھیک ہے انہوں نے غلط بیہو کیا اور اس اس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مثال ہے صدام کی کہ یہ اس لئے ہوا کہ اگر یہ سینئر اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں فولنگ کرتے تو یہ اس طرح سینئر ٹیچر کے سامنے بدتمیزی نہ کرتے ہیں اور ان کا نقصان نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آئی ہے ہم نے یہ سینئر سے پوچھا کہ فائدہ کیا ہے فولنگ کے لئے اب ہم جونئر کی طرف چلتے ہیں کہ ان کو شروع شروع میں جب وہ آئے تھے تو کیا مشکلات تھی اور تو بعض اوقات تو یہ ہوتے کافی سٹوڈنٹ ایک ہفتہ دو ہفتہ آتے بھی نہیں ہے ایک ترگی پڑھائی کا بھی نقصان ہوتا ہے اس حوالے سے ہم پوچھتے ہیں جونئر سے کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں دیکھیں جس طرح ہمارے سینئر نے کہا ہے کہ اٹریکشن جنرنیٹ کرنا اٹریکشن ضروری نہیں ہے کہ آپ پھولنگ کر رہی جنرنیٹ کر سکتے ہیں اٹریکشن جنرنیٹ کرنے کے ڈیفرنٹ طرح ہیں آپ ہمیں بلائیں ہمیں ٹریٹ دیں یہ وہ اور ہمارا انجیننگ جو رول ہیں یہ بھی رول بھی کوئی اچھے نہیں انہوں نے بنایا ہوئے کہ ٹیچرز کو اندر ہم باہر جائیں انہیں سلام کریں یہ یہ تو نہیں ہوتا نا اگر آپ نے اٹریکشن جنرنیٹ بھی کرنی ہے آپ پوچھیں ہمیں بلائیں ہمیں پوچھیں کوئی پرابلم ہو رہی ہے یہ وہ آتے ساتھ ہی جی آپ کا نام کیا ہے کیوں آئے ہو یہ وہ الٹی سی دی باتیں اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ ہونی چاہیے فولنگ ویرا اگر ہوتی بھی ہے تو کوئی لیمٹ تک ہو نا لیمٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو نہیں آپ جب فرس ٹائم جب آپ کلاس میں گئے تو اس طرح جب آپ کے باس سینئر آئے تھے تو انہوں نے کس طرح کے سوالات آپ سے پوچھے تھے کیس طرح کے وہ تو بلکل ہم اگر کلاس میں میں بیٹھا تھا اگر آپ بلکل بولتے بھی ہیں نا کچھ سے مطلب آپ سینئر آگے تو وہ آگے سے یہ بلتا ہے آپ سینئر کے آگے بول رہے ہو یہ تو نہیں بات ہے نا ہم بول بھی نہیں سکتے کیا ہم تو سینئر سے بات کرنا جاتے ہیں اگر وہ الٹے سیدھے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کی ہے وہ کی ہے مطلب اس طرح نہیں ہونی چاہیے یہ اٹریکشن جنیئر کرنے ہیں آپ بلائیں ہمیں ہمیں پہلے اپنا انٹرو دیں پھر ہم سے پوچھیں یہ وہ یہ تو ایک اچھی بات ہے ہاں سینئر کے فائدے بھی ہمیں بہت ملتے ہیں مطلب یہ ہمیں ٹیچر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ٹیچر ایسے ہیں یہ وغیرہ ہیں اور اسے ہمیں پتا بھی چل جاتا ہے ٹیچر کی سائکی وغیرہ کا اور تو میں نہیں سمتا کہ اس سے زیادے یہ ہمارے ساتھ جنیئر تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ہم انٹریکشن کرنے کے کچھ اور بھی طریقے ہو ساتے جیسے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ فرس ڈیا کے ساتھ کوئی ہمارے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہو نی چاہیے تاکہ انٹریکشن اس طریقے سے بڑھ ساتے ایک اور ہمارے ساتھ جنیئر ہیں کہ ان سے ہم پوچھتے ہیں وہ بھی کچھ اس بہاوالے سے کیا بات کرتے ہیں جی جس طرح ان نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ فولنگ نہیں ہونی چاہیے میں تو سب سے پہلی بات یہ کہوں گا کہ فولنگ ہونی بھی چاہیے نہیں ہونی بھی چاہیے اب فولنگ اس طرح ہونی چاہیے کہ یہ فولنگ کرنے کی کوئی طریقے ہونے چاہیے کہ یہ رولز کو اس طرح اپلائی نہ کیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ انٹریکشن تو بہت زیادہ جنریٹ ہوتی ہے میں اپنی اگر بات کروں کہ بہت ساری سینئر یہ ہاں پہ بھی کھڑے ہیں کوئی ہیں ان کو چاہیے کہ ہماری رسپیکٹ کریں مطلب ہم جب میٹرک لیبل پہ تھے تب ہم ٹیچر بڑی ڈار کے چھوٹے تھے جب ہم ٹیچر ہم سے ہماری رسپیکٹ کرتے تھے ہم میں سیلف رسپیکٹ کریئٹ ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہم ان کی عزت کرتے تھے آپ اس میں لنک کریتا تھا اور یہاں پہ تو میں اپنے بہت سے میرے سینئر ہیں جن کو میں جانتا ہوں اچھی طرح سے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور دل سے کرتا ہوں کوئی ایسے سینئر ہیں جن کو میں سلام کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا اور میں اپنی اگر بات کروں اس بیجز کی جو ہمارے الیکٹریکل انجینئنگ کے مشکل سے مشکل سبجیکٹ ہیں ہمارے بیجز کی ہوسٹ ہم تو بیسیکلی ہوسٹلائز ہیں تو وہاں پہ ہماری بہت ان نے ہیلپ کی ہے اس لحاظ سے ہونی چاہیے لیکن ایک طرح نہیں بھی ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے مطلب کسی غلط ویس ہے ہر چیز کے بینیفیٹس بھی ہوتے ہیں اور اس کی بینیفیٹس بھی ہوتی ہیں کہ یہ جو غلط باتیں کام کرواتے ہیں ہونی چاہیے بڑا کانفیٹنس کریئٹ ہوتا ہے اگر میں اپنی بات کروں تو ہم نے ہارسٹل میں اپنے ساتھ والوں کی فولنگ کروائی ہے اور کی اپنے ساتھ کے بیجز کی تو ہمارے ساتھ کے اتنے فیلوز ہیں کہ جو مطلب بہت ہی بیک وڈر لاکس ہیں اور ان کا بڑا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم نے ان کی اتنی خطرناک سی فولنگ کی ہے جس کی کوئی حادی ہے لیکن وہ کیوں کی ہے کہ کانفیٹنس بیل ہم اگر میں اپنی بات کروں کہ آنے والا بیج اس کی فولنگ کرنی ہے میں فولنگ کروں گا لیکن ایسی نا تاکہ وہ ہماری عزت کرے ہم ان کی اسلام بھی کرتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو جن سینئر نے ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے ہماری رسپیکٹ کی ہم ان سے وہ اگر ایک گنا کرتے ہیں ہم دس گنا کرتے ہیں تو لہٰذا فولنگ کرنی تھا یہ لیکن غلط طریقے سے نہیں پہلے یہاں پہ میں ہم نے بھی سنا تھا کہ بہت کچھ ہوتا تھا لیکن اب بیسا نہیں ہ ہوتا اس میں ایڈمینسٹریشن کا جو بڑا ہاتھ ہے ہم اس کے ان کے بڑے شکر گزار ہیں لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ فولنگ ہونی چاہیے کانفیٹنس بیروڈ ہوتا ہے بچوں کے اندر نہیں ہوتا اور ہمارے کتنے سینئر ہمارے ساتھ والی فیلو ہیں جو ٹاپر ہیں ابھی ابھی جو ابھی کرنٹ ریزلٹ آئے ٹاپر ہیں لیکن وہ آگے پریزنٹیشن دینا یا اس طرح کی بات نہیں کرنا وہ ان کے بس کی کافیت تک بات نہیں ہے اور کوئی تو سینئر انہی انہی بچوں کی فولنگ کرتے ہیں یہ ان کی ایک بڑی میں کوئی اگر یہ غلطی ہے تو یہ بات صحیح ہوگی کہ جو بچے جو بچے بولتے ہیں کچھ کلاس کے اندر کسی نے بات کر دی لیکن جو ٹاپر ہمارے بچے ہیں جو پہلے ہی سے یہ بات تو مطلب زہن میں ہوتی ہے اور بات نہیں کہ جو ٹاپر ہوتے ہیں وہ چپ کے ہوتے ہیں اس میں یہ ان ٹاپر کی نہیں کرتے دوسروں کی کرتے ہیں شاید ان دوسروں میں کسی حد تک زیادہ کانفیٹنس ہوتا ہے اس کمپیرڈ تو جو دوسرے ہیں یہ تھے ہوا ساتھ جوڑیر اس حوالے سے اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے کچھ بات کیا ہے بات یہ ہے کہ ہر چیز کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں ایک پازیٹیو ایک نیگٹیو اب یہ دیکھتے ہیں نیگٹیو ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا آگے پازیٹیو ہے اب ان کو غلط طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے سینے ہوتے ہیں یار ہر اس کے اندر ہوتے ہیں بلیک شیفز ہوتے ہیں اب ان کو غلط طریقے سے ان کو رولز وغیرہ یہ وہ سارا مطلب اور کی گئی جو نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ دیکھیں اپنے سے اوپر والوں کو اگر آپ اپنی مسلح فاج ہوتی ہیں آرمی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے اندر سینئر اور جونئر کا نا بڑا بڑا یعنی کہ ان کا دور کا رشتہ ہوتا ہے مطلب سینئر کا بڑا سٹیٹ چاہے وہ ایک دن پہلے ہی سینئر کیوں نا ان کا بڑا مطلب ڈیفرینس ہوتا ہے ہاں جی یہ سینئر ہے اور وہ جیسی سزائیں وہ دیتے ہیں نا ان کے مقابلے میں یہ بلکل زیرو ہے جیسے وہ اپنے جونئر سے ٹریٹ کرتے ہیں ان کو جا اور ان کو وہ کہتے ہیں کیوں کیا ریسپیکٹ پیدا ہوئے فرق ہاں بھئی یہ سینئر ہے اب ہم ان کی کلاس میں جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی سینئر کون ہے جونئر کون ہے کیا انہوں نے یہ تمیزی ختم کر دیا سینئرز اور جونئر کی ہونی چاہیے لازمی ہونی چاہیے لیکن ایک پراپر ویسے ہونی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یار اس نے اب یہ نہیں ہے کہ لیمیٹیشن کوئی کراس کر دے کسی کے ذات پہ کسی کی عزت پہ کوئی مط مطلب ایک غلط ویسے نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہونی چاہیے اور ایک اچھے طریقے اور دوسرا یہ ہوسٹل کے اندر بلکل بھی اللہ ہونی ہے مطلب آپ کسی جونئر کو لے گئے اور چل بھی ہوسٹل دے ہونی چاہیے ادھر ڈپارٹ میں باہر جیسے گروڑ ادھر ہونی چاہیے ہوسٹل میں اگر کوئی آپ کو لے کے جاتے آپ نہ جائیں کیا کر لے گا وہ کچھ نہیں کر سکے گا دوسروں کو بتائیں ہوسٹل میں بلکل نہیں جانے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور یونیورسٹیز میں ہر جگہ فولنگ ہوتی ہے ریکنگ ہوتی ہے اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ دوسری یونیورسٹیز کو کیا پیکام دیں کہ جو فولنگ ہے یا ریکنگ ہے اس کی کیا لیمیٹیشن ہونی چاہیے اس حوالے سے یہ ہمیں بتائیں گے آپ نوازوں کو جی میں بلکل بتانا چاہوں گا کہ فولنگ ہونی چاہیے لیکن جیسے پہلے بات ہو چکی ہے کہ پاسٹر وے میں ہونی چاہیے کوئی گلت کام نہ کروایا جائے اور کسی کی عزت نفس کے بارے میں یا کسی کی عزت کو مجرور نہ کیا جائے بلکہ ایک بہت ہی ملکہ ایک پیار محبت سے اور بے شک ڈرائیا جاتا ہے سینئر ڈراتے ہیں پہلے جونئر کو تب بھی تو وہ ڈر کے تھوڑا سا عزت تب بھی کرتے ہیں ہمیشہ عزت مہین پہ ہوتی ہے ٹ ان سے ڈرتے ہیں ٹھیک ہے جب تک کوئی ڈرتا نہیں ہے تو وہ عزت نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ ڈر پیدا کیا جاتا ہے تھوڑی آواز لوڈلی بول کے ہم ملکہ اوچھا بول کے تو اس کو بے شک اتنا کرنا چاہیے اس سے زیادہ ملکہ جونئر سے ایسے کام نہ کروایا جائے جن سے ان کی عزت نفس پہ یا ان کی عزت مجروح ہو اور اس کے علاوہ جو ہوسٹل والی فولنگ ہے ہوسٹل کی فولنگ بھی جائز ہے لیکن اس میں بھی جائز ہے حد تک اگر کی جائے تو اگر اس میں اوور کام کروایا جائیں تو وہ بھی وہ پھر ہوسٹل میں تھوڑا سا اوور ہو جاتے ہیں لڑکے کیونکہ وہاں پہ ان پہ کوئی وہ نہیں ہوتی کوئی ان کو سختی نہیں ہوتی اور کوئی ڈر نہیں ہوتا تو وہاں پہ سینئر تھوڑے اوور ہو جاتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہوسٹل میں سینئر کو اپنی لیمیٹیشن میں رہنا چاہیے اور پھر اس مطابق وہ فولنگ کریں ٹھیک ہے اور اس سے ایک بہت ہی پیارا رشتہ بنتا ہے جونئر اور سین جونئر ہیں اب ہی تک ان سے دل کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ایک فولنگ کیا اور ایک لیمیٹ کے اندر کی ہے انہوں نے کوئی ہماری عزت کے بارے میں کوئی عزت نفس انہوں نے ہماری مجرور نہیں کی تو اس لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں اسی طرح ہمارے جونئر کھڑے ہیں تو یہ اگر ہماری عزت کرتے ہیں تو یہ اسی وجہ سے کرتے ہوں گے کہ ہم نے ان کی کبھی بھی عزت کے بارے میں یا عزت نفس کبھی مجرور نہیں کیا ہم نے اس حوالے سے اب ہم ان سے پوچھیں گے یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے بلکل باقی یونیورسٹی ہیں دیکھیں آپ جی کی دیکھیں فاس دیکھیں مطلب دیکھیں ہائی اب ہم جب ایف ایسی میں تھے ہائیڈ سکرنڈی سکول میں تھے تو ہمیں ہمارے جو بڑے ہوتے کزن وغیرہ دوسرے ہوئے فولنگ ہوتی ہے ہوئے ریکنگ ہوتی ہے بچ کے یہ وہ سینئر لیکن جب آئے ہیں پھر ہمیں پتہ لگا ہے کہ یار یہ تو ہماری اس لیول پہ جب ہائیں گے نا یہ خود فیل کریں گے یار کیسے وہ دن تھے کیسے مطلب جونئر سینر کا وہ تھا ایک وہ تھا ڈیپارٹ میں آنے کی اپنی وہ ہوتی ڈرڈن کے آنا ڈرڈڈر کے اور سب پھر بعد میں کیا ہوتا ہے وہی چیزیں کیا لگنی جاتی ہیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں اب ہم ان دنوں کو مس بھی کر رہے ہیں باقی یونیورسٹی ہیں بھی آئے ساری تقریباً بھی ہر جگہ کہیں پہ کم ہوتی ہے کہیں پہ زیادہ ہوتی ہے ہر یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ یہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ لازمی ہونی چاہیے ایک سینئر اور جونئر کا رشتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین ہم جونئر سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک سال کے بعد وہ بھی سینئر ہو جائیں گے تو وہ کیا اب جو آج مشکلات فیس کر رہے ہیں تو اس حوالے سے وہ کیا اقدامات کریں گے کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکے دیکھیں پھولنگ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب آپ ایک سال کے بعد جائیں گے تو کیا اس کو بہتری لائیں گے کہ ایک لیمیٹیشن میں ہم پھولنگ کریں کیونکہ آپ سینئر بن چکے ہوں گے اس ٹیم بلکل ہم تو پہلے انہیں گائیڈ کریں گے بتائیں گے کہ آپ کی یہ یہ بکس ہیں مطلب کہ آپ اس طرح پڑھ پڑھنا ہے اس بکس تو اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو سمجھائیں گے اور رہی بات ہوسٹل کی ہوسٹل میں تو بلکل فولنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہاں پہ نا آپ دیکھیں کہ جو سینئرز ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہوسٹل میں رہ 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 ہوتے ہیں اور ہم ایف ایسی کر کے آتے ہیں تو ہوسٹل میں تو ہم بلکل نہیں ہوتے کیونکہ ہم پہلے بھی ہوسٹل لائف تو ہمیں ہوسٹل میں واقف نہیں ہوتے تو ہمارے جو کچھ سینئرز ہوتے ہیں ہمیں وہ دو دو تین تین بجے تک رات کو ادھر ہی بس کھڑے رو فولنگ کرو یہ وہ مطلب کہ ہوسٹل میں تو بلکل فولنگ نہیں ہونی چاہیے آپ جب سینئر ہو جائیں گے تو جنئر کے ساتھ دو دو تین تین بجے تک ایسی کوئی فولنگ نہیں کریں گے جیسا جیسے آپ کے ساتھ ہوئے آپ قربانی دیں گے ان سوالے سے بلکل بلکل مطلب بندے کو اپنے اندر نا ایسی کوئی پرسنلیٹی ڈیویلپ کرنی چاہیے سینئرز کو اب ہمیں اگر اپنی بات کروں تو میں ہم بھی انشاءاللہ ٹرائی کر رہے ہیں ہم آپس میں بات باتیں کرتے رہتے ہیں کہ مطلب ہم نے کسی کی استہ نہیں کرنی کسی کی ان کی بات جو سینئر نے ابھی کی کہ کسی کی عزت نفس کو مجرورٹی کی جائے گا کبھی بندہ کسی کی کریکٹر پر بات نہ کرے باقی ہار چیز میں عزت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو مطلب ایک بار چلی گئی تو نہیں ڈر سے نہیں مطلب ان کے درمیان ایک ایسی انٹریکشن جنیٹ کریں گے کہ ان سے بڑے ان کی رسپیکٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح ہم نے کیے جو ہمارے سینئرز جن کی ہم نے دل سے کیے اور وہ بھی ہمارے کریں گے کیونکہ جیسا ہم نے ان کے ساتھ کیا ہوگا ایسا وہ ہی کریں گے اگر ہم اس میں ہی تھوڑی بہت چینجنگ لانا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمیں اپنا تھوڑی زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گے اور باقی باتری ہارسٹل کی وہاں پہ تو میں ہی سمجھتا کہ ایسی کرنی چاہیے کیونکہ اب میں سینئر ہوں لائٹ سپوس میں سینئر ہوں تو میری میری کمیونٹی ہوگی نا میری کوئی دوست آرڈاڈی وہاں پہ ہوں گے لہٰذا اس را کرنا بڑی مطلب بری بات ہے اور اس را کرنا چاہیے جونئر کے ویسے بھی دوست وغیرہ تو نہیں ہوتے آسٹل میں وہ کلائی ہوتا ہے تو اس کے مجھے نہیں لگتا کہ فولنگ کرنی چاہیے آسٹل میں ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے فولنگ کے حوارے سے بات کی ہے اور اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جونئر اور سینئر کی ہم نے گفت گفت ان کی سنی اور ہمارا یہی پہ کام ہے کہ ایک لیمیٹیشن میں ہم نے فولنگ کرنی چاہیے ہمیں تاکہ ایک انٹریکشن بھی ہو جائے ہمارا پر تعلق بھی ہو جائے کانفیدنس بھی سے ڈیویلپ ہوتا ہے اور ایک زور زبردستی سے کسی چیز کا کام نہیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں میں ہوں محمد یونس شفیق پنجاب کے پیش ٹی وی کے ساتھ اور شکریہ جویلپ ہوتا ہے شکریہ جویلپ ہوتا ہے